ٹائم ٹوانٹی فور نیوز جزبہ سچ دکھانے کا رہ کر ناکیوال کورونا پیڑتوں کو اسپتال لے جانے میں مدد کر رہی تھے بلکہ اس مہماری کی چپیٹ میں آ کر موت کا شکار بننے والوں کے انتیم سفر میں بھی وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھے آریف خان نے کورونا سنکرمیت ہونے کے بعد اپچار کے دوران باڑا ہندو راو اسپتال میں دم توڑ دیا آریف کی موت سے جہاں پریوار صدمے میں ہیں وہیں ان کے دل کے کیپٹن نے جتیندر سنگھ شنٹی کے شردھانجلی دیتے ہوئے کہا کہ ان کی ٹیم کا اور لاؤنڈر پلیئر چلا گیا اتر پوروی دلی کے ویلکم لوہا مارکٹ میں پریوار کے ساتھ رہنے والے آریف خان ویسے تو پچھلے قریب پچاس سالوں سے شہید بھگت سنگھ سیوہ دل کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے اور پچھلے قریب سات مہینوں سے وہ پورے مہماری کوروناکال میں ایمبیلینس پر ہی موجود رہے اور لگاتار پیڑت مریضوں کو اسپتال سے گھر، گھر سے اسپتال پہنچانے میں اپنی جان کی پروہہ کیے بغیر جوڑے رہے اتنا ہی نہیں قریب سو سے زیادہ مرتکوں کے انتیم سنسکار میں بھی وہ سیدھے طور پر شامل ہوئے آریف خان کے جانے سے نہ کیول ان کے پریوار پوری طرح سے بکھر گیا بلکہ سیوہ دل کی ٹیم کے کیپٹن جیتین سنگھ شانٹی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی ٹیم کا ایک اور لاؤنڈر سپاہی چلا گیا مہینوں سے لگاتار کورونا پیڑتوں کی مدد کر رہے آریف خان لاکھ کوششوں کے باوجود بھی خود کو سنکرمت ہونے سے نہیں بچا پائے اور اس مہماری کی بھیڑ چڑ گئے ایمبیلینس ڈرائیور آریف خان اپنی جان زوکھیم میں ڈال کر دو سو سے زیادہ مریضوں کو سمیں پر اسپتال پہنچا چکے اور دو سو سے زیادہ شووں کو انہوں نے انتیشتھی کے لیے شمشان پہنچایا مہماری کی بھیڑ چڑ گیا زندہ دل واریئر کورونا مہماری نے ایک زندہ دل واریئر کی جان لی لی کورونا وائرس سے سنکرمت آریف خان کا شنیوار کی صبح ندھن ہو گیا ان کا اپچار ہندو راو اسپتال میں چل رہا تھا آریف کے ندھن پر اپراسٹ پتی ایم وینکیہ نائیڈو نے شوک ویکت کیا ہے بتائے جاتا ہے کہ آریف خان پچھلے پچیس سال سے شہید بھگا سنگھ سیوہ دل کے ساتھ جوڑے تھے وہ فری میں ایمبیولینس کی سیوہ مہیا کرانے کا کام کرتے تھے ایک کس مارچ سے آریف خان کورونا کے مریضوں کو ان کے گھر سے اسپتال اور آئیسولیشن سینٹر تک لے جانے کا کام کر رہے تھے شہید بھگا سنگھ سیوہ دل کے سنستاپک جتیندر سنگھ شنٹی نے آریف کو زندہ دل شخصیت بتایا اور کہا کہ مسلم ہو کر بھی آریف نے اپنے ہاتھوں سے سو سے ادھیک ہندووں کے شو کا انتیم سنسکار کیا شنٹی نے بتایا کہ جب آریف کی موت ہوئی ان کے انتیم سنسکار کے لیے پریوار کے لوگ پاس نہیں تھے ان کے پریوار نے آریف کا شو کافی دور سے کچھ منٹ کے لیے ہی دیکھا ان کا انتیم سنسکار خود شہید بھگا سنگھ سیوہ دل کے ادھیکش جتیندر سنگھ شنٹی نے اپنے ہاتھوں سے کیا شنٹی نے کہا کہ آریف چوبیس گھنٹے کورونا سنکرمیتوں کے لیے اپلپد رہتے تھے رات دو بجے کورونا کے مریضوں کو گھر سے لے جا کر اے اسپتال میں بھرتی کر آیا ان میں سے کچھ کی موت کے بعد انتیم سنسکار کے لیے بھی لے کر گئے تھے کورونا کے سکال میں دوستو جہاں اپنے بھی اپنوں کی لاش کو آگ تکانے کے لیے تیار ہوئی ہے اس سکال کے اندر شہید بھگا سنگھ سیوہ دل کے واریر میرے ڈرائیورز جنہوں نے پونے پانچ سو سے زیادہ ڈیڈ باڈیز اور چھے سو سے زیادہ پیشنٹس کو کرونا پوزٹو کو اپنا کندہ دیا انہی میں سے آج یہ آریف خان جو ہمارے بیچ میں نہیں رہا اور پچیس سال تک شہید بھگا سنگھ سیوہ دل کی سیوہ کی اور اس کرونا کے اس منجر کے اندر سو سے زیادہ ڈیڈ باڈیز کو اور پیشنٹس کو اٹھانے میں لے جانے میں اس نے ہر طریقے سے اپنے بھیل سے سیوہ کری اور آج ہمارے بیچ میں کرونا کی وجہ سے وہ نہیں رہا وہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں آپ دیکھ رہے کہ پیچھے بہت بری طرح سے بل بلا رہے ہیں دل سے طرف رہے ہیں کہ ایک کرونا کے کال میں ان کا پتا ہی سیوہ کرتے کرتے چلا گیا میں آپ سب سے گجارش کرتا ہوں کہ آپ پرماتما سکراتنا کریں دعا کریں کہ ہمارے اس بھائی کو پرماتما اپنے چرنوں میں نواز دے اور یہ پریوار جو ہے ہمارا ان بچوں کا ان کا چھوٹے بچے ہیں پرماتما خدا ان کو شکتی دے اور ہمارے جو واریئرز ہیں ہمارے جو شہید بغسی سیوہ دل کے ڈرائیورز ہیں ان کو بھی پرماتما حمد دے آپ یہی دعا کریں کہ شہید بغسی سیوہ دل اسی طریقے سے جو سیوہ کر رہا تھا شہید بغسی سیوہ دل کے سنستھاپک نے بتایا کہ اگر کسی کورونا مریض کی موت کے بعد پریجنوں کو آرثک مدد کی درکار ہوتی تھی آریف ان کی مدد کرتے تھے بتایا جاتا ہے کہ آریف کی طبیعت 3 اکٹوبر کو خراب ہوئی تھی تب بھی وہ کورونا سنکرمیت کو لے کر اسپتال جا رہے تھے آریف نے طبیعت بگڑنے پر کورونا ٹیسٹ کر آیا ریپورٹ پوزیٹیو آئی پریجنوں کے مطابق جس دن انہیں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا اسی دن ان کا ندھن ہو گیا آریف کو ایک کروڑ دینے کی مانگ آریف اپنے پریبار میں کمانے والے اکلوتے صدر سے تھے جتندر سنگھ مارٹی نے آریف کو اصلی کورونا واریس بتاتے ہوئے سرکار سے ایک کروڑ روپے کی آرثک سہیتہ دینے کی مانگ کی ہے ٹائم 24 نیوز کے لیے دلی سے راکش چاولا کی ریپورٹ ریچانل کو سبسکرائب کرے اور ہاں بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولے